نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے آج کے اس کارکرم میں کہتے ہیں کہ جب ارادہ بنا لیا ہو اونچی اڑان کا پھر قد دیکھنا فضول ہے آسمان کا اسی وچار کے ساتھ ہم آج کا یہ کارکرم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے ایک اُبھرتے ہوئے کریئر کے بارے میں جو ہے ایوییشن کریئر آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ یوہ پیڑی کافی زیادہ وچار مند ہے اپنے کریئر کو لے کر اور ہو بھی کیوں نہ اتنے زیادہ نئے کارک شیطر جو سامنے آ رہے ہیں انہی میں سے ایک کارک شیطر ہے ایوییشن کریئر کا ایوییشن کریئر کی طرف یوہ پیڑی کا رجحان تو بہت زیادہ ہے پر پریاب جانکاری نہ ہونے کے کارن انہیں کافی زیادہ جدو جہت کرنی پڑ جاتی ہے آج انہی اُلجھنوں کو ہم سلچائیں گے اور بات کریں گے اپنے ایکسپرٹ گربندر جی سے گربندر جی جو پچھلے دس سالوں سے اسی کشیطر سے سمبندت ہے گربندر جی آپ کا سواگت ہے تو سب سے پہلے گربندر جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایوییشن کریئر بنانے میں ہمیں کیا کیا شیکشک یوگیتہ چاہیے ہوتی ہے تینکیو ایویشن اندسٹری میں اگر آپ نے کریئر بنانا ہے تو آپ کو ٹین پلس ٹو کرنی ہے ٹھیک ہے گریجوئیٹس کے لیے بھی ہے یہ اگر کسی نے بیٹے کیے ایم بیے کیے کوئی بھی اس فیلڈ میں آ سکتا ہے جنہوں نے میڈیکل میں کچھ کیا ہے ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں اس میں کریئر ہے اگر آپ نے کیابن کرو کے لیے جانا ہے ایئر ہوسٹس کے لیے جانا ہے پلس ٹو مطلب کہ ٹین پلس ٹو تو ضروری ہے کم سے کم اور آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس میں کمیونکیشن کی کیا محتوطہ رہتی ہے یا پھر ایسا کہہ لیجئے انگریزی بھاشا کی جانکاری کتنی ضروری ہے انگریزی بھاشا کی جانکاری اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور جو سٹوڈنٹس ویک ہوتے ہیں جیسے کوئی گورنمنٹ سکولز کے آگے جو پچھا بھر یانا ہم آچل سے آگے تو ان کا جو کمیونکیشن سکلز ویک جو ٹریننگ پروگرام چلتے ہیں ان میں ان کو اس چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو کمیونکیشن سکلز پہ ہی بے ایس ڈے یہ سارا انڈسٹری جو کمیونکیشن سکلز کسی امیدوار کے کم ہیں یا زیادہ ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے ریلیٹڈ بھی آپ ٹریننگ دیتے ہیں یہ سٹارٹنگ جو بیسک ٹریننگ سٹارٹ ہوتی ہے وہ کمیونکیشن سکلز سے ہی ہوتی ہے اور ہمیں یہ بھی بتائیے لوگوں کے مند میں کافی زیادہ وچار چلتے رہتے ہیں کہ اب لڑکا ہمارا پچھت سال کا ہو گیا ہے یا لڑکی ہماری پچھت سال سے زیادہ ہو گئی ہے تو وہ یہ کورس نہیں کر سکتی یہ بات کہاں تک سچ ہے ایچلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایرلائن ٹو ایرلائن ویڈی کرتا ہے ٹوئنٹی سیون تک دومیسٹک ایرلائنز میں انڈ اس کے بعد ایون ٹوئنٹی ایٹ تک دومیسٹک ایرلائنز میں اس کے بعد انٹرنیشنل ایرلائنز میں اپلائی کر سکتا ہے اور گورنمنٹ ایرلائنز میں تو جیسے ایج کی ریلیکسیشن بھی ہے اچھا تو مطلب جو سرکاری ایرلائنز ہیں ان میں ہمیں کتنی ایج کی ریلیکسیشن اس میں فائل ویئر وہ کیٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے جی کیٹیگری کے حساب سے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کیا فیزیکل مابدند رہتے ہیں اس کریئر کو اپنانے میں اس کے لیے جو میکسیمم جو ہائیڈ ہے منیمم ہائیڈ ہے وہ لڑکیوں کی ون فیفٹی فائیو سینٹی میٹر ہونی جائیے اور لڑکوں کی ون سیونٹی سیکس کم سے کم کم سے کم اتنی ہائٹ چاہیے ہی چاہیے اور کوئی جیسے ماک ٹیٹوز کوئی سرجری نہ ہوئی ہو فیسکلی فیٹ ہو ان کا ہیموگلوبین جو ہے وہ اچھا ہو ٹھیک ہے تو میڈیکل گراؤنز پہ بھی ہمیں ٹھیک چاہیے رہتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو گرپندر جی لوگ کافی زیادہ یہ بھی سوچتے ہیں اور نہیں اپناتے اس کریئر کو یہ سوچ کے کہ اس کا فیس بہت زیادہ ہے اس کا خرچہ کافی زیادہ ہے کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس ایوییشن کریئر کو بنانے میں لگ بگ کتنا خرچہ لگ جاتا ہے اس کے لیے بھی الگ لگ انسیٹیوشنز کا الگ لگ فیسٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو اچھی ٹریننگ لینی ہے تو تھوڑا سا آپ کو اس پیس پینٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو لیکن اس کے لیے بھی پالیسیز بھی ہیں سٹوڈنس کو انسٹالمنٹس میں فیس دینی ہوتی ہے اور آپ لون بھی لے سکتے ہیں اجوکیشن لون ابھی یہ جو سارے کورسیز ہیں یہ کوشل وکاس یوجنا میں بھی آگئے ہیں پردان منتری وکاس کوشل وکاس یوجنا میں بھی آگئے ہیں تو اس لیے لون کی بھی فیسیلیٹی ہے لون کی بھی صوبیدہ اپلب ہے اب ان کورسز کے لیے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے امیدوار خوش ہوں گے یہ جان کر کیاب لون کی بھی فیسیلیٹی موجود ہے کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ماسک ویتن بھی پھر میرے حساب سے تو اچھا ہی رہتا ہوگا اگر اس حساب سے فی اگر زیادہ رہتی ہے تو ماسک ویتن کا کیا حساب ہے اس کا جو بیسک جو سیلری ہوتی ہے وہ جیسے تھرٹی پلس ہی ہوتی ہے بٹ ہر کینڈیڈیٹ جو کسی بھی ائرلائن وہ ڈومیسٹک میں جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی فیفٹی ابابی جاتی ہے یہی وہ فیلڈ ہے جس میں کم ٹائم لگتا ہے اور آپ اچھی سیلری پیکیجز لے اگر پلس ٹو کے بعد آپ کوئی بھی ایسی بہت کم جاب ہوتی ہیں جس میں آپ سیونٹی تھاؤزن تک بھی پہنچ جاتا ہے بہت کم فیلڈ ہے یہی ایک فیلڈ ہے جس میں بہت زلدی کریئر بنتا ہے تو جیسے ہم نے ابھی جانا ہے کہ خرچہ تو کافی زیادہ رہتا ہے جب فیس ہمیں دینی ہے انسٹالمنٹ تک بھی بھرنی پڑ جاتی ہے تو کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ جو ریزرڈ کیٹیگری کے لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی امیدوار سامنے آنا چاہے تو وہ کس طرح سے فیس اٹھا سکتے ہیں ان کے لیے کیا ریایت ہے ریزرڈ کیٹیگری کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ساری فیسیلٹیز ہیں جیسے ایک تو ہر انسٹیٹوشنز میں بھی ہوتا ہے ہمارے بھی ہے کہ ان کو فیس میں ریلیکسیشن ہے دوسرا ان کی انسٹالمنٹس کم بنتی ہیں تھرڈ وہ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پھر ایونہ جب وہ ایر انڈیا کسی گورنمنٹ جاوب کے لیے اپلائی بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے سیٹس بھی الگ سے ریزرڈ ہیتی ہیں آگے بڑھنے کا اچھا موقع ہے مطلب کی ریزرڈ کیٹیگری کے جو امیدوار ہیں وہ بھی انچی اڑان کا سپنا تو ضرور دیکھی سکتے ہیں تو گربندر جی کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کوئی ویب سائٹ آویلیبل ہے کیونکہ آج کل جیسے ہم سبھی جانتے ہیں انٹرنیٹ کا دور بہت زیادہ ہے اکثر جانکاری لوگوں کو صرف اور صرف انٹرنیٹ سے زیادہ تر آج کل پردان ہو رہی ہے تو کیا آپ بتائیں گے کہ کوئی ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ ایوییشن کریئر کو بنانے کے لیے بھی جانکاری ہو ہاں جی آپ آج کل ویب سائٹ کے بھی آپ گوگل پہ سرچ کیجئے کریئر ان ایوییشن انڈیسٹری آپ کو بہت ساری آپشنز ملیں گی آپ اس کو ریڈ کیجئے اس پہ سرچ کیجئے کچھ ایسی سائٹ ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں اور کچھ ریجسٹرڈ نہیں ہیں وہ بھی آتے ہیں گوگل پہ جو آئے گی جیسے آپ پرپر اگر سرچ کریں گے ایوییشن کریئر تو ڈفرنٹ ایر لائنز کی ویب سائٹ کھلے گی اوپن ہوگی تو ایر لائنز میں آپ سرچ کیجئے ان کا کیبن کرو کا کیا سیلری پیکج ہے کیا کیا کرائیٹیریا آپ کو سب کچھ مہین سے مل جائے گا جی تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ لوگ لڑکیاں بھی ڈر جاتی ہیں اکثر کی اس کارکشتر میں سامنے آنے سے کیونکہ ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ ان کے لئے سرکشت نہیں ہے تو یہ بات کتنی اور کہاں تک سچ ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک بڑی سیف انڈ سیکیور جوب ہے اب جتنی بھی ایر لائنز ہیں چاہے وہ نیشنل ہیں انٹرنیشنل ہیں لیمیٹر کمپنیز ہیں وہ ساری گورنمنٹ کے رولز اور ریگلیشنز فالو کرتی ہیں اور اب تو گرلز کو ویمنٹ کو اتنی زیادہ پاورز مل گئی ہیں کہ ان کو مطلب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے باقی جو بات ہے کہ سی ایف ٹی کا بھی ان کو سکھایا جاتا ہے سیلف ڈیفنس بھی اس میں سکھایا جاتا ہے تو یعنی کی لڑکیاں جنہوں نے اونچی اڑان بھرنی ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں بینہ یہ ڈرے کہ وہ سرکشت نہیں ہے گروہ بندہ جی جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہم سب ہی کو فائدے ہیں ہمیں اتنی جانکاری جب آپ دے ہی رہی ہیں اس کورس کے بارے میں تو کیا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ چیلنجز کیا آتے ہیں چنوتیاں کیا ہیں اس پورے ایوییشن کریئر کے دوران اس میں کوئی ایسی ایس اچ چنوتیاں نہیں ہیں بس یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا ہاں جی تھوڑا فیملی سے دور رہ کے کام کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی سٹریس بھی ہوتا ہے ورکلوڈ ہو جاتا ہے وہ سب ہی جابز میں ہے پر یہ بھی ایک رہتا ہے کاریاں کہ الگ الگ طرح کے لوگ آتے ہیں جن کو الگ الگ طریقے سے بھی ہمیں ہنڈل کرنا پڑتا ہے تو اس کے آپ کو ٹریننگ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے سٹوڈنس کو ہر چیز کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے ہر سچویشن کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے آج کل لڑکیاں ہر فیلڈ میں آگئے ہیں نیوی میں جا رہی ہیں ائر فورس میں آگئے ہیں تو ایوییشن کریئر بہت اچھا کریئر ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ٹریننگ کس طریقے سے آپ لوگ پردان کرتے ہیں اس سارے ایوییشن کریئر کی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سٹوڈنس اینٹر کرتے ہیں اس فیلڈ کو پہلے تو وہ چوز کرتے ہیں پھر ان کو ہم ان کی کانسلنگ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ائر لائن کا کریٹیریا ہے وہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگر کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہے اس کا کریٹیریا میچ کر رہا ہے دن وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور جوائننگ کے بعد ان کے جو کمنیکیشن سکلز پر ورک ہوتا ہے گرومنگ ہوتا ہے پرسنالیٹی دولمنٹ جیسے ہی ان کا ایوییشن کا مڈیولز چپٹر سٹارٹ ہوتے ہیں training سٹارٹ ہوتے ہیں ہی اور شی کن گو فر انٹرویوز تو پریکٹیکل ٹریننگ رہتا ہے سارا اور تیوریٹیکل کم رہتا ہو نائنٹی پرسنٹ پریکٹیکل ان کی سویمینگ ٹریننگ فرسٹر ٹریننگ جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں آئر لائنز کی وہ ہم یہی پہ پوری کرواتے ہیں then وہ انٹرویوز دیتے ہیں اس میں بھی ریٹن ٹیسٹ کم ہوتے ہیں اس میں یہ بھی خاصیت ہے کہ اس کے ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتے 4-5 راؤنڈ ہیں جو کلیر کرنے ہیں medically fit ہوں جی تو گروبندر جی امیدوار کچھ ایسے بھی ہیں جو سرکاری ائر لائنز کی پرتی جانا چاہتے ہیں تو کیا آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ان کے لیے سرکاری ائر لائنز کے لیے training کیا کچھ الگ رہتی ہے نہیں کوئی training الگ نہیں رہتی ہے جسٹ اپنے سیم ہے سب کے لیے چاہے آپ ائرپورٹس کی جاپس کے لیے چلے جاؤ چاہے آپ نیشنل چاہے انٹرنیشنل ائر لائنز کے لیے چلے جاؤ training سیم ہے پروسیزر تھوڑا سا الگ ہوتا ہے گورنمنٹ ائر لائنز کا اس کے لیے documentation آپ کی زیادہ دیکھتے ہیں پوری ہونی چاہیے اگر آپ reserve categories سے ہیں تو آپ کے valid certificates ہونے چاہیے and وہ پھر سارے ہم ان کے complete کروا دیتے ہیں جو بھی ان کے starting سہی جیسے passport کی requirement ہے آپ کا دھار کارڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا ہونا چاہیے تو سرکاری ائر لائنز میں جانے کے لیے کیا کوئی written test بھی ہوتا ہے sometimes written test ہوتے ہیں وہ اس میں کوئی زیادہ hard مطلب tough نہیں ہوتا simple آپ کی general knowledge چیک کی جاتی ہے کہ آپ کو جیسے cities ہوگی ان کی capitals and all یہ سارا جنرل ہی جی کے جنرل جی کے جو رہتی ہے وہی رہے گی تو گربندر جی لوگوں کے من میں کافی زیادہ وچار چلتے رہتے ہیں اس career کے بارے میں آج ہم انہی کو ہی سلجا رہے ہیں تو کیا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گی کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو شیطر ہے صرف اور صرف glamour اور fashion سے جڑا ہوا ہے اسی سے ہی سمبندت ہے تو اس بات میں کتنی سچائی ہے glamour سے اس کو جوڑا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری جو موڈلز ہیں وہ ایکٹرس ہیں وہ پہلے ائر ہوسٹس تھی اس کا قارن یہ ہے کہ ان کو گرومنگ پرسنالیٹی بنائی جاتی ہے انہوں نے پریزنٹیبل بننا ہے تو اسی لئے اس کو لوگ glamour سے جوڑ دیتے ہیں ادروائز اس کا glamour سے لنک ہے نہیں جی جتنی آپ کی باتوں سے مجھے جو پتا چل رہا ہے کافی دہرے پوروک اور کافی چنوٹی پونھ کام ہے کیونکہ ہوا میں ہوای جہاز میں انہوں نے بیلنس ہو کے کھڑے رہنا ہے کھڑے بھی رہنا ہے اور آپ کو سیو کرنا ہے اپنے پیسنجرز کو تو یہ تھوڑی یہاں ٹف ہو جاتا ہے تو آج کل جیسے خبروں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے گروہ بندر جی کہ کافی زیادہ ایسے فیک جالی سنستائیں ہیں جو ایوییشن کریئر بنانے کے نام پر کافی زیادہ پیسہ ہڑپ لیتی ہیں اور اس کے بعد جب پلیسمنٹ کی باری آتی ہے تو کنی کاٹ لیتی ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اور انہی سنستاؤں سے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ پروپر سرچ کرو اور کہیں پہ بھی ایسے اونلائن پیمنٹ مت جمع کرو جا کے ملو دیکھو اور پھر اس کو جوائن کرو اس کے بارے میں ریویوز پڑھو لوگوں سے جانو بہت ساری ایسی بھی ہیں جو کنسلٹینسیز ہیں جو اونلائن راچ کر ریویوز بھی گلٹ ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ اونلائن پیسے ٹرانسفر کروالیتے ہیں پھر اس میں جو دور کے کینٹیویٹس ہوتے ہیں وہ اونلائن ٹرانسفر کرتے ہیں پھر جب آتے ہیں تو وہ کمپنی ہوتی نہیں ہے تو اس سے اس کا کہیں نہ کہیں اس فیل میں نام بھی خراب ہوتے ہیں بیل سٹیک کیا آپ اس کے بارے میں سرچ کرو پرسنلی جا کے ملو مطلب اگر ایسی دھوکہ دھڑی سے بچنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو بیٹر یہی ہے کہ آپ خود پرسنلی جا کر سنستہ میں جا کر ان کو وزٹ کریں اور وہاں پہ ہی باتچیت کریں ایسی کونسی سنستہیں ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں بھارت میں کہاں کہاں پہ موجود ہیں اس میں چنڈیگر میں بہت سارے ہیں ڈیلی بینگلور ہر جگہ پہ ہیں اس کے لیے آپ کو جیسے آپ نے انٹرنیٹ کا بتایا تھا تو آپ اس کی ہیلپ لو سرچ کرو مطلب اتنی جانباری ہر شہر میں ہیں مطلب کی ریزرڈ کیٹیگری کے لوگوں کو بھی اتنی زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بھی کہیں پہ بھی یہ جو شیطر ہے اس کو اپنا آگے بڑھا سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اب ہم جانتے ہیں آپ سے گربندر جی کی پلیسمنٹ اوپرچونٹیز کا کیا رہتا ہے کی کس طریقے سے کیونکہ آج کل اگر ایک سال دو سال کا یہ کورس امیدوار کرتے ہیں انہیں شیگر ہی اچھا ہوتی ہے کہ ان کی پلیسمنٹ ہو جائے اور ہو بھی کیوں نہ تو اس بارے میں آپ کہہ کہیں گے پلیسمنٹ کیسے ہوتی ہے پلیسمنٹ کی اس میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں جیسے ہر سال کیا ہر مہینے اس میں جوبز آتی ہیں ائرلائنز جو آج جس کے پاس دس ائرکرافٹ ہیں وہ بیس کر رہی ہے بڑھ رہا ہے یہ انڈسٹری بڑھ رہی ہے تو بہت ساری جوبز ہیں لیکن وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ کیسی ہے آپ نے سیکھا کیا ہے کیونکہ کمپیٹیشن آگے جا کے ٹاف ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو کیسی گائیڈنس مل رہی ہے اس پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے باقی اس میں اپرچونٹیز بہت ہیں آپ تھوڑی سی میند کریں اگر سکس منس آپ ون یار کے کورس میں ہیں تھری فور منس بھی میند کر لیں آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جی تو جو ائر لائنز ہیں وہ انسیٹیوٹ کے ساتھ کیا آپ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ رہتی ہیں کہ کیسے جب پلیسمنٹ کی باری آتی ہے فیو ائر لائنز ہوتی ہیں جو کچھ ہوتی ہیں کیمپس انٹریویوز بھی ہوتی ہیں لیکن موسٹلی جو ائر لائنز ہیں جیسے ہماری اگر ہم آپ گورنمنٹ جوب کی بات بھی کر رہے تھے تو سب کچھ ان کی ویب سائٹس بھی بھی آتا ہے اور آپ اس میں جا کے انٹریو دے سکتے ہیں آج ہم نے اتنی زیادہ جو غلط فہمیاں یا آپ کہہ لیجئے جو وچار دھارہ تھی ان کے بارے میں آپ نے ہمیں صحیح جانکاری تو پردان کی ہے ایک اور وچار دھارہ رہتی ہے اس کریئر کو لے کر کہ ایوییشن کریئر صرف اور صرف پانچ یا چھ سال تک ہی سیمت ہے اس کے بعد اس کریئر میں کوئی بھی سکوپ نہیں ہے اس بارے میں آپ کی کیا وچار ہیں نہیں یہ گلت دھارنا ہے کہ اس میں پانچ سال تک ہی سکوپ ہے آپ جتنی ٹائم چاہے اس کو کر سکتے ہیں وہ پہلے ایکچلی کیا ہے کہ کئی بار جو گرلز اس کو جوائن کر لیتی ہیں آفٹر میریج وہ جوب چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ایئر لائن کبھی نہیں نکالتی ٹھیک ہے آپ اس کے بعد اگر کانٹینیو کرنا چاہتے تو اسی فیلڈ اسی ایئر لائن کے ساتھ آپ گراؤنڈ پہ بھی کام کر سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ ٹھیک ہے آپ ایک ایوییشن ٹرینر بن سکتے ہیں اپورچونٹیز بہت ساری ہیں اگر آپ اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھتے ہیں تو آپ ایز ایک ایبن کرو آپ ایئر ہوسٹس فلائی کرتے رہیے آگے بھی اس کا سکوپ ہے گراؤنڈ جوب ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا ایئر انڈیا میں یا انڈین ایئر لائنز میں فوراں کی جو ایئر لائنز میں بھی ایشت لیڈیز بھی ہیں تو وہ فیزیکلی فٹ ہے گرومنگ ہے تو کرنے اپنا کام گربندر جی ہم نے یہ تو جان لیا کہ نہ ہی کوئی عمر کی سیمہ ہے اس کے لیے گربندر جی ہم نے یہ تو جان ہی لیا کہ نہ ہی کوئی عمر کی سیمہ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی پابندی ہے کہ پانچ یا چھ سال تک ہی یہ کریئر سیمت ہے تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیے کہ کیا یہ کریئر صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف لڑکیاں ہی اس میں آگے آتی ہیں اور لوگ مانتے بھی یہی ہیں کہ یہ کریئر تو صرف اور صرف لڑکیوں کے لیے ہے تو لڑکوں کا اس کریئر میں کتنا سکوپ ہے اور کیا سکوپ ہے ایسا ہے کہ اس میں بوائز اور گرلز دونوں کے لیے سیم اپورچنیٹیز ہیں یہ صرف ایک ایویرنیس کی کمی ہے اس میں ایویرنیس نہیں ہے کہ بوائز بھی اس میں جا سکتے ہیں جیادہ تا لوگ یہ ایر ہوسٹس یہی سوچتے ہیں کہ یہ صرف لڑکیوں کے لیے بٹ یہ بوائز کے لیے بھی ہے اب تو گورنمنٹ نے کر دیا ہے کہ 50% بوائز 50% گرلز کیا بات ہے ٹھیک ہے تو دونوں کے لیے اپورچنیٹیز ہیں دونوں ٹریننگ سیم ٹریننگ ہے سیم کرائٹیریا مطلب کرائٹیریا میں نے جیسے ہائٹ کا بتایا ان کی فرق ہے فیزیکل ان کو تھوڑا فیزیکل فٹنس کا تھوڑا رہتا ہوگا تھوڑا سا فرق ہے اب آپ نے جیسے ٹریننگ کی بات کی ہے تو یہی ٹریننگ جو ہے ہماری کس طریقے سے پردان کی جاتی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی پوچھا تھا کہ ٹریننگ کیسے پردان کی جاتی ہے ہمیں جو ہائی جاک کی سیچویشن جیسے ہو جاتی ہے ایمرجنسی کی سیچویشن ہو جاتی ہے اس سیچویشن میں ایوییشن کریئر میں کیا سکھایا جاتا ہے سب ہی میمبرز کو ایوییشن میں جب جیسے سٹوڑنٹ ٹرینڈ ہو کے نکلا کسی انسیٹیوٹ سے اس نے انٹرویو دی ایر لائن میں گیا وہاں پہ بھی ان کو ہماری انسیٹیوشن میں بھی ان کو پرپر ٹرینڈ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایمرجنسیز کے لیے جیسے آپ نے ہائی چیک کا نام لیا لیکن اور بھی ایمرجنسیز ہوتی ہیں ڈیچنگ ہو جاتی ہے برڈ ہیٹ ہو جاتا ہے تو سب کے لیے ان کو کس طریقے سے اچھلی کیابین کرو ایر ہوسٹس is for the safety and comforts of the passengers ان کو safety دینا comforts دینا ہی ان کا گام ہے ان کو safe کرنا تو اس کے لیے پروپر ان کو ٹرینڈنگ دی جاتی ہے پروپر وے سے ان کو تھیوری اور پریکٹیکلی دونوں طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے ٹریکٹیکلی بھی پریکٹیکلی بھی پریکٹیکلی میرے حساب سے اس معاملے میں ٹریننگ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہمیں جب ہائی جا کیا سیچویشن ہو جائے اتنی زیادہ امرجنسی بڑھ جائے تو پھر نیچولی میرے حساب سے آپ پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں پریکٹیکل اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے میں نے بتایا کی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اس کا نبوے پرتشت اس کا پریکٹیکل ہی رہتا ہے تو کیا جب یہ پورا کورس چل رہا ہوتا ہے تو کیا اس میں ہمیں کچھ سمیسٹرز رہتے ہیں یا ریگولر رہتا ہے پورا ایئرلی رہتا ہے کہ یہ سمیسٹر وائز چلتا ہے ان کی منڈے ٹو فرائیڈے کلاسیز رہتی ہیں جی ٹریکٹیکل ٹریننگز ہوتی ہیں جیسے آپ نے امرجنسیز کا نام لیا تھا اس میں ایک ڈیچنگ نام کی امرجنسی ہوتی ہے جس میں وارٹر لینڈنگ ہوتی ٹرینڈ کیا جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا کوئی میڈیکل امرجنسی تو نائنٹی پرسنٹ پریکٹیکل ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کی میڈیکل امرجنسیز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس سیچویشن کے لیے آپ اپنے جو چھاتر ہیں یا جو امیدوار ہیں ان کو کس طرح سے تیار کرتے ہیں ان کے پھر ٹریننگ ہوتی ہے اس میں پروپر جس میں ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف میڈیکل امرجنسیز کے لیے کیسے آپ نے پیسنجور کو کیسے سیو کرنا اس کو فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے یعنی کی فرسٹ ایڈ کی بھی جانکاری آپ کو پردان کی جاتی ہے پورے ایوییشن کورس کے دوران تو یہ تھی کچھ جانکاری جو گربندر جی نے ہمیں پردان کی ایوییشن کورسز کے بارے میں ایوییشن کورسز میں جانے کے لیے جو صحیح دشاہ ہے یہ بھی آج ہم نے جان لی ہے امید کرتے ہیں کہ جو درشک ہیں جو امیدوار اس شوہ کو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ جانکاری کافی زیادہ مدد کرے گی گربندر جی آپ کا دور درشن میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ دا